جب فاروق اعظم گئے فتح بیت المقدس کے لئے تو آپ کے کرتے کو جو 36 بیواند لگے ہوئے ظاہر بات ہے جب کیسر و کسرہ بھی فتح ہوئے تو اوپر بیٹھنے والے حکمران نے جو کرتہ پہنا ہوا تھا اس کو پیواند لگے ہوئے تھے اور ایک ہی سواری لے کر مدینہ منورہ سے چلے اور اپنے غلام کو فرمایا کہ بھائی بیت المال کی سواری ہے تو دو تل عملے نہیں سکتے تیرے لیے الہدہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں تجھے سوار کر کے پیدل خود چلوں گا جب تُو تھک جائے گا نا تو میں تجھے اوپر سوار کر دوں گا اور پھر عمر اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلیں گا باتیں کرتے ہیں اسلام کے مدینہ کی ریاست میں تو یہ ہوتا تھا مہاں جی مدینہ کی ریاست میں تو کشکول پکڑ کر پوری دنیا سے نہیں مانگا جاتا تھا اب وہ آ رہا ہے تو ہمیں ڈالر دے گا تو ایسے ہوگا آپ وہ آ رہا ہے تو ہمیں ڈال کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا مہاں مجھے کوئی بتایا کہ مدینہ کی ریاست میں کشکول پکڑا گیا تو جب نہیں پتا مدینہ کی ریاست کیسی تھی تو مدینہ کی ریاست کا نام ہی نہ لو حضرت فاروق عاظم کے زمانے میں آپ بازار جا رہے تھے تو ایک بندے نے کہا محمد نے یہ کیا آپ رک گئے فرماو کیا بات ہے انہوں نے کہا یہ جو لڑکا ہے نا اس نے یہ کام کیا میں نے اس کو کہا آپ نے اس لڑکے کو وہ لڑکا نہیں تھا جوان تھا یعنی جوان بچہ تھا آپ نے اس کو بلا لیا آپ نے فرمایا ایندہ عمر کے کان یہ نہیں سکتے کہ حضور کا نام آئے کہ محمد اور پھر آگے کو یہ کہے کہ اس نے یہ کیا یا اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل عمر یہ نہیں سن سکتا یہ بات بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑھا ہوا لیکن اتنا ضرور پڑھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال حضور نے خود کیسے حکومت فرمائی اتنا تو ہم نے پڑھا ہے پھر صدیق اکبر نے سوہ دو سال کیسے حکومت فرمائی اور پھر حضرت فاروق اعظم نے دس سال کیسے حکومت فرمائی پھر عثمان غنی نے بارہ سال پھر کیسے حکومت فرمائی اور پھر حضرت مولا کائنات نے ساڑھے پانچ سال یا چھ سال یا پانچ سال حکومت کیسے فرمائی پھر امام حسن نے چھ مہینے حکومت کیسے فرمائی ہمیں یہ سارا کچھ پتا ہے اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ نے کیسے حکومت فرمائی ہمیں پتا ہے سارا کو اتنا تو ہم نے پڑا ہوا ہے پھر عمر بن عبدالعزیز نے کیسے حکومت کی بلکہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ نے ایک بزرگوں کو اپنا جو اے وہ نا سر براہ مقرر فرمایا آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں کوئی غلط بات کروں تو آپ نے میرے گریبان سے ایسے پکڑ کر کہنا ہے عمر کیا بات کر رہا ہے یہاں تو لبیک کے نعرے پر حضم نہیں ہو رہے مدینہ کی ریاست میں نا عمر بن عبدالعزیز نے خود بندہ رکھا ہوا تھا فرمایا کہ عمر اگر غلط بات کرے نا تو تو نے عمر کے گریبان کو پکڑنا ہے اور پکڑ کر کہنا ہے عمر یہ کیا کام کر رہا ہے حالانکہ عمر بن عبدالعزیز تو جو ہے وہ پانچویں خلیفہ راشد ہیں اہل سنت نزدیک وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں صرف مولادا تقریر کیوں کی اس پر پرچہ کٹ جاتا ہے آپ نے محفل نات کیا ہے تو اس پر پرچہ کٹ گیا آپ نے جو ہے وہ یاروی شریف کی محفل کرنی ہے تو آپ کا پرچہ کٹ گیا آپ نے اببا جان کا کھل کرنا ہے تو سپیکر کی آواز باہر چلی گئی تو یہ بھی کوئی بات ہے جو تم کر رہے ہو تم کیا سمجھتے ہو تو کہ اس سے تمہاری ہنڈا گردی چل جائے گی آپ پاکستان تمہاری ہنڈا گردی کے لیے نہیں بنا پاکستان رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے بنا تخت پر لانے کے لیے بنا توجہ توجہ مدینہ پاک میں لوگ چورہوں پر لوگوں کے گھوڑوں کے سمنی صاف کرتے تھے کہ جناب دو روپے دے جاؤ جی تو آڑے گھوڑا میں اشارہ ہاں دے بچیاں بچے کھڑے ہونے شیشہ صاف کرنے واسطے انہوں نے روٹی دا اور ذریعہ ہی کوئی نہیں میں نہیں پڑھا کہ مدینہ پاک ہی کوئی ایس طرح مندہ منگدہ ہوئے نہیں منگدہ جلے کوئی حیسن بھی صحیح نا پیسے لیند مستحق حضرت حکیم بن ازام حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بتیجے ہیں سگی پھپی ہیں ام المومنین اور یہ مکہ کے سردار تھے اور بدر والے دن جو حوض بنے تھے صحابہ نے بنائے تھے زبردستی جو مشرقین پانی پینے کے لیے آئے وہ سارے قتل ہو گئے حضور نے فرمایا ان کو روکنا نہیں ہے پانی پینے دو لیکن جس نے پانی پیا وہ بدر میں قتل ہو گیا تو حکیم بن ازام کو جب رسول اللہ نے دیکھا نا فرمایا یہ وہ حکیم ہے جس کو لائے آ گیا ہے خود نہیں آیا یہ لڑائی نہیں چاہتا تھے وہ اس وقت مشرقین کی طرف انہوں نے بھی بہت سے پانی پیا زبردستی بعد میں قتل نہیں ہوئے تو بعد میں جب زندگی میں قسم اٹھاتے تھے وہ کہتے تھے اس ربدی قسم ہے جنہیں بدر والے دن میں نے بچا لیا حکیم بن ازام بعد میں مسلمان ہو گئے مکہ کے سردار تھے اور فتح مکہ والے دن حضور نے یہ اعلان فرمایا تھا جو حکیم بن ازام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں یہ سردار تھے غریب ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد اتنے غریب ہو گئے کہ حضور سے مانگنے کے لئے چلے لوگاں دین نوبڑائے گا کھانڈ پینڈا ڈھنگ جے دکان چل جائے تو پھر سبحان اللہ جے کاروبار چل جائے پھر سبحان اللہ اسلام کی کیا بات میں نمازہ جو پڑھیں ہوں وظیفہ جو پڑھیں ہوں میں عمرے تھے جو کیسے لوگاں کھانڈ پینڈا یہ کوئی تھوڑا جی پریشانی آ جائے میرا لبیگ سے تعلق ہی نہیں میرا اسلام سے تعلق ہی کوئی پریشانی کیوں آئی میرے لئے اب ایک سردار اور مکہ کا پھر غریب ہو جائے پھر اتنا غریب ہو جائے کہ حضور سے مانگنے کے لئے چلے تو اکل میں آتی ہے حکیم بن نظام تنہی کیا حضور اسی حالت کفر جتے سرداریاں کیتی ہیں جب وہ مسلمان ہوئے تھے منگنتے آگئے آج یہی مسلمانوں کو بات کھا گئی جس کے پاس چار ٹکیں ہیں وہ غریب آدمی کو سمجھ دیں ان کا کام ہے حضور کی عزت کے لئے کام کرنا میرا کام تو ہے پلاٹ بنانا میرا کام تو ہے گاڑیاں چلانا میرا کام تو ہے جناب بڑی بڑی پرابٹی خریدنا میرا کام تو ہے مربع خریدنا میرا کام ہے حضور کی صد پر پیرہ دیں لوگوں نے یہی بنایا ہوا وہ سمجھتے ہیں غریبوں کا یہ کام ہے ہم تو آئے ہیں کمانے کے لئے ہم تو آئے ہیں یاشیاں کرنے کے لئے کوئی بات نہیں آنکھ بند ہونے کی دے رہے قبر ایک کو جہی بڑھنے ہی سارے ہندھی آنا ہی ہوتھے رسول اللہ نے بس بات ختم ہے حقیم بن نظام آگئے حضور نے فرمایا حقیم یہ دنیا کا مال بڑا سر سبز اور شاداب ہے فرمایا یہ بڑا خطرناک ہے مانگا نہ کر کہنے لگا حضور بس اب بات ختم ہو میں بتانے لگا ہوں مدینہ کی ریاست میں کیا ہوتا تھا یہ اصل میں بات یہ کرنے لگا ہوں حضرت فاروق عاظم کے زمانے میں کیسے اور کس طرح فتح ہوا مال غنیمت آیا اوہ صحابہ کو اتنا بڑا بڑا مال ملا حقیم بن نظام کو بلایا حضرت عمر نے فرمایا اب یہ آپ کا حصہ بنتا ہے فرمایا میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا کسی سے اب نہیں لینا اب نہیں لینا پھر حضرت عمر نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ گوار ہے نا قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ حقیم بن نظام کا موج سے پوچھ ہو جائے میں لوگ اس کو دے رہا ہوں یہ لینے سے انکار کر رہا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا وہ کیا بیگ سکے یہ جو سراغ لے کے چلے مٹایا کیسر و کسرہ کی استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زورِ حیدر فقرِ بوزر ابوزر کی فقر کی بھی میں اصل بات مدینہ کی ریاست میں حضرت حقیم بن نظام اپنا حصہ بھی نہیں لے رہے تھا مدینہ کی ریاست میں تو جو اپنا حق تھا وہ بھی کوئی نہیں لیتا اور یہاں تو اوپر سے لے کر نیچے تک جو لوٹ مار شروع ہے اس کو بند کرونا تیرے کبھو جی ملک دے علاق بھی صحیح ہو جان انج نہیں ہو سکتا ملک دے علاق اس ویڑے صحیح ہونگے جات عمر بن عبدالعزیز دیتا رہا جاتو بیمار ہوئے تے او انہ دے جیڑے سالے سن او ملن آئے تو اپنی ہمشیرنو کین لگے او بادشاہ دے بیٹے سن تے آپ دی بیوی بادشاہ دی دی سی اپنی ہمشیرنو علیدہ کر کے کیا کہ ساری دنیا ملن آرہی بھی ماز پرسی کا رہستے عمر بن عبدالعزیز نو تے کام وزگاں میں دے کپڑے دے بدل دے سارے وزیر مشیر آرہین نو ملن تے آپ دی بیوی نے اپنے بیرانو کیا کہ کتھو بدلان اک کو تے سوٹے جس ویڑے حکمران اک کو سوٹ پاوے نا تے وزیر مشیر بھی ملن آرہین او من کیوں جی تے پھر اٹھ سوبے میں جو زکاة پھر واپس آن دی پھر اٹھ سوبے جو زکاة عمر بن عبدالعزیز دے زمانے زکاة لینہ رہا کوئی نہیں سی اٹھ سوبے میں گورنر نے لکھ دیتا ہے تے زکاة لینہ رہی کوئی تے جس ویڑے آرہ بندہ یاش ہو ہوئے آرہ بندہ جناب وی وی قسم دے کھانے کھانا رہ ہوئے آرہ بندہ دوسرے ان مال تے نظر رکھا رہ ہوئے